موسیقی اورنس ٹرین کا سٹوپ ٹو سٹوپ کرایا متعارف کرنے کی سفارش بزرگ شہریوں اور معذور افراد کو سپیشل پرسن کارڈ کے ذریعے مفت سفر کی اجازت طالب علموں کو سٹوڈنٹ کارڈ کے ذریعے خصوصی ریایت دینے پر گوھر سرکاری ملازمین اور ملازم پیشہ خواتین کو بھی خصوصی چھوٹ دینے کی سفارش ہفتہ وار کارڈ کے ذریعے پورا ہفتہ لا محدود سفر کرنے کی اجازت دینے پر بھی گوھر پنجاب ماس ٹرانزٹ ایتھارٹی نے اورنس ٹرین کی سبزرگی کو کم کرنے کے لیے سفارشات پنجاب حکومت کو ارسال کر دین عید قریب آ گئی مویشی منڈیوں میں ڈونکیں اروج پر بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاو تھوکی جنگ چھوٹی کے روز منڈیوں میں بے پناہ رش ہر کسی کو ٹگڑے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش کسی کو جانور مل گیا تو خاطر توازر میں لگ گیا قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں بکرا چالیس سے ساٹھ ہزار روپے کی رینج میں دستیاب خوبصورت پیل خریدنا ہے تو دس سے بیس لاک روپے جیب میں رکھیں لکھوڈیر منڈی میں بھولا حاصل پوری بکرے کی دھوم دھولے بکرے کے دام اونٹ اور بیل کے برابر مالک نے بکرے کی قیمت سات لاکھ روپے مقرر کر دی سگیاں مویشی منڈی میں شہنشاہ نامی بیل کے چرچے سردائی پلاتے ہیں مکھن، گھی اور شکر کھلاتے ہیں مالک نے اکیس منوزنی بیل کی قیمت پندرہ لاکھ رکھ دی تونسا شریف کا اڑائی فٹ کا بونو بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز جانوروں کی خریداری کے بعد آؤ بھگت شہر کے مختلف مقامات پر چارے کی سٹال سچ گئے شہری اپنے جانور کے لیے من پسند چارہ خریدنے میں مصروح چارہ مہنگا ملنے پر خریدار مہنگائی کا شکوا کرنے لگے عید قریب آتے ہی سبزی منڈیوں میں منافع خور سرگرم سرکاری ریٹ لسٹ میں تین سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں دکاندار سبز مسالہ ایجاد منمانے قیمتوں پر فروخت کرنے لگے لیمو ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے کلو تک فروخت ٹیماتر اسی سے سو روپے میں بکنے لگے پیاس فی کلو ساٹھ سے ستر روپے کلو فروخت برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر مرگی کا گوشت پانچ روپے فی کلو مزید سستہ ہو گیا مارکٹ میں چیکن دو سو سات روپے کلو فروخت عید پر گھر واپس جانے کا مشن پردیسیوں کا بس اڈو پر رش پڑ گیا ٹرانسپورٹرز کی چاندی منمانے قرائے بٹوڑنے لگے ایسو پیس پر بھی عمل درامت نہ ہو سکا مسافر بغیر ماس اور ہینڈ سینٹائزر بس میں مسافر ہونے لگے لاہور میں خطرے کی گھنٹی بچ گئی شہر میں چھپن مریضوں میں ڈیلٹا وائرس کی تصدیق ہو گئی محکمہ صحت نے پچاسی مشتبہ مریضوں کے نمونے لیے تھے لاہور میں کرونا کا پھیلاؤ بھی برقرار شہر میں ایک مریض جانبھاک 172 نئے کیس ریپورٹ سوبہ بھر میں چھے کرونا مریض دم توڑ گئے ترجمان میں ایک میں صحت کہتے ہیں کہ ڈیلٹا وائرس کا پھیلاؤ دوسرے وائرس سے پچاس فیصد زیادہ ہے ایسو پیس پر عمل درامت ہی اس خطرناک وائرس سے بچا سکتا ہے شہری کرونا سے بچنے کیلئے بروقت ویکسین لگوائیں لاہور میں تیز بارشوں کی وارننگ منسون کا دوسرا سپل شہر میں داخل ہونے کو تیار پیر سے جمعیرات تک تیز بارش ہونے کا امکان دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری ہربنسپورا، صدر بازار، ائرپورٹ کے علاقے میں تیز بارش دھرمپورا، صدر کینٹ، چوڑے پل اور ملہکہ علاقوں میں بھی بادل برسے سورج کی تپش میں قدرے کمی مگر شدید حفظ پر قرار کمیشنر کی تیز بارشوں کے پیشے نظر تمام محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایت، مویشی منٹیوں میں نکاسیاب جکینی بنانے کی ہدایت گرمی بڑھتے ہی لیسکو کی طلب میں اضافہ لیسکو کو ایک سو پچاس میگا وارڈ شورٹ فال کا سامنا گرمی کے باعث تقنیقی خرابیاں بھی بڑھ گئیں شہر کے مختلف علاقوں میں دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری جوہر ٹاؤن کنار پارک، انگوری باغ میں بجلی کی بندش معمول بن گئی مونپورا، مانگا منڈی، شالا مار، مزنگ میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری والدین تحفظ ایکٹ کے تحت لہور میں پہلی مرتبہ عمل درامت ستر سالہ بیوہ جنت بی بی کو اس کا ملکیت ہی گھر مل گیا دس سال سے جنت بی بی کو اس کے بیٹوں نے گھر سے بے دخل کیا ہوا تھا ڈی سی لہور نے فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ جنت بی بی کے حق میں کر دیا بیوہ خاتون کا گھر واپس ملنے پر اظہار تشکر ٹیپیٹی کمیشنر کے لیے دعائیں سولہ نئی بسیں لہور میٹرو بس ڈیپو پر پہنچا دی گئیں میٹرو بس سسٹم میں چونسٹھ نئی بسیں شامل کی جائیں گی ترجمان ماس ٹرانزیٹ آثورٹی کہتے ہیں کہ اٹھالیس بس سے پندرہ اگرز دوہزار اکیس تک لہور پہنچ جائیں گی موسیقی